بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج جنوری کی سولہ تاریخ اور پاکستان میں اس وقت منگل کی صبح ہے آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے حاضر ہے سب سے پہلی خبر شاہ محمود قریشی صاحب نے آخر کار چپ کا روزہ توڑا اور بتایا کہ جیل میں ان سے کون کون ملاقات کر کے انہیں عمران خان کو چھوڑنے اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے امادہ کرنے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے صحافیوں سے باتچیت میں سب کچھ کھول کے رکھ دیا دوسری خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ لونڈا لپاڈا جی کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی ادارے سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات بھی سوہ گھنٹا لمبی ہوئی ہے اور جس میں پیغام واضح ہے کہ اب عمران خان پاکستان کی سیاست میں نظر نہیں آئے گا خدای لہجے میں یہ کون بول رہا ہے کون سا ادارہ ہے لونڈا لپاڈا اصل میں کر کیا رہا ہے لونڈا لپاڈا سے ہی ملاقات کیوں کی گئی ان تمام چیزوں پر ہم اپنا تبصرہ آپ کے سامنے رکھیں گے تیسری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ توشہ خانہ کیس اور عدد میں نکاح کا کیس بہت صبح افتاری سے چل رہا ہے کیا معاملہ ہے یہ آخری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہیومن رائٹس کمیشن بھی بول اٹھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نائنصافی پر پہلی خبر کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے کیونکہ آج کل لونڈے لپاڈے اور لفافوں کی دنیا میں سچ کی آوازیں بہت کم ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری آواز سچی ہے اور ہم سچ پھیل آ رہے ہیں تو پھر ہمیں سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سچ نہیں پھیل آ رہے تو پھر اگر آپ نے پہلے سے بھی سبسکرائب کیا تو بے شک اسے ہٹا دیجئے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہماری آواز جھوٹ ہے تو یہ زیادہ پھیلے تو پہلی خبر کی طرف آتے ہیں پہلی خبر یہ ہے جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جیل میں صحافیوں کے ساتھ جیسا کہ ہم نے پچھلے وی لاغ میں آپ کو ریپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب کی بھی بات چیت ہوئی صحافیوں کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ظاہری بات ہے جو سائفر کیس ہے اس میں جب اپیئر ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات بھی صحافیوں کے ساتھ ہوئی اس ملاقات میں صحافیوں نے ان سے سوالات بھی پوچھے اور انہوں نے خود بھی اپنا تبادلہ خیال اپنے خیالات کے اوپر کیا شاہ محمود قریشی نے بہت بڑا انکشاف کر ڈالا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جیل میں ان کو عامر قیانی عمران اسماعیل علی زیدی تنویر علیہ آس محمود مولوی اور لوگ ملے آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور زمانہ پریس کانفرنس جس میں یہ تمام لوگ ڈالا جیل گئے تھے اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں شاہد فواد چودری بھی شامل تھے تو اس دن کا شامعود قریشی صاحب حوالہ دے رہے ہیں کہ ان سے ملاقات کی گئی اور ان کو اس بات پر امادہ کیا گیا کہ آپ تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑ دیں یہ وہ تمام دوست جو تحریک انصاف کے خصوصاً علی زیدی اور عمران اسماعیل جن کا ریلیشنشپ عمران خان کے ساتھ بہت پرانا ہے بہت سالوں سے عمران خان کے ساتھ ان کی رفاقت رہی اور آج ان کی جو بھی شناخت ہے وہ اللہ کی ذات کے بعد عمران خان کی وجہ سے ہیں لیکن شامعود قریشی کے اس انکشاف کے بعد آپ واقعی حران رہ جائیں گے کہ آپ کے کئی دفعہ قریبی ساتھی کس قدر دھوکے باز نکلتے ہیں اور آپ کو کس طریقے سے آپ کی کمر میں خنجر گھومتے ہیں علی زیدی صاحب کا کیا ریلیشنشپ تھے پاکستان کے اندر نظام دین کے ساتھ اور کس طریقے سے فائدے اٹھا رہے تھے کس طریقے سے وہ تمام بدقسمتی سے انہوں نے جھوٹ بولا جب وہ کہہ رہے تھے یہاں گولی کھانی ہے وہ گولی میرا خیال سر میں درد ہو رہا تھا انہوں نے اشارہ کیا تھا میں نے پینا ڈال کی گولی کھانی ہے اور لوگ دوسری گولی سمجھ بیٹھے اور اس کے بعد کیا معاملات ہوئے خود ہی اپنے آپ کو ہاؤس ارسٹ کروا لیا واحد شخصیت تھی جن کو سب جیل ان کا گھر قرار دے دیا گیا یہ تو برے دنوں میں کسی نے نہیں سنا تھا اور پھر ہمارے لیے حیرت کی بات تھی کہ وہ سب جیل جب ان کا گھر بنا ہوا تھا تو وہ اندر سے ٹی وی انٹریوز بھی دے رہے تھے ہمارے سے فونوں پر باتیں بھی کر رہے تھے ہمیں بھی ٹیلی فون کر رہے تھے وہ ہم سے بھی باتیں کر رہے تھے مین کور کمیٹی میں دوسری جگہوں پر میسجنگ مین ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے اب گھر سے ذرا کم نکلنا ہے ہماری ایک اطلاع تو یہ ہے کہ رات کو چھپ کے وہ کھابے بھی کھاتے تھے کراچی میں نکل کے ڈیفرنٹ جگہوں پر جا کے بس وہ سب ڈراما تھا کہ ایک سب جیل ہے بہرحال وہ سب کچھ آپ نے دیکھا انفولڈ جب ہوا ایک منٹ میں چھوڑا لیکن یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اپنی چلیں آپ اتنے ہی تھے نرم آواز بلی باد محذب لہجے پہلی بارش میں ہی سب رنگ اتر جاتے ہیں تو یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ کے پلے اتنا ہی تھا کام اور آپ نے رائے فرار اختیار کی جب مشکل وقت آیا لیکن یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف پوری کی پوری سازش مونیں گے اور شاہ محمود قریشی جو پارٹی کے وائس چیئرمن تھے ان کو آکے آپ تمام لوگ ملیں گے اور انہیں قائل کریں گے کہ آپ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں چھوڑ دینے سے ظاہری بات ہے بہت بڑا نقصان ہوتا شاہ صاحب بہت سینئر سیاستدان ہے کہ مجھے ہوئے سیاستدان ہیں شاہ صاحب کے علاوہ بھی اگر کوئی سینئر رکن جب چھوڑتا ہے تو نیچے ورکرز کو تکلیف ہوتی ہے ڈی موٹیویشن ہوتی ہے اور یہی چودری نظام دین چاہتا تھا اور چودری نظام دین کے کہنے پار یہ چودری نظام دین کے ٹاؤٹ بنے اور بن کر انہوں نے یہ پیغام رسانی عمران خان صاحب کے سامنے شاہ محمود قریشی صاحب کو کی اور انہیں کہا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا لیکن کریں کیا جب کوئی شخص اس چیز پر اتر آئے کہ اس نے نہ پرانے تعلق کا خیال کرنا ہے نہ ہی انسانی کسی وقار کا خیال کرنا ہے نہ ہی اپنے کوئی سماجی جو ہمارے ایتھیکل مورل سٹینڈرڈز ہیں ان کا خیال کرنا ہے بلکہ اس نے اپنی اصلیت کھول کے سامنے رکھنی ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے اس سے کم از کم آپ کو یہ معلوم ہو گیا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی باہر سے اور اندر سے کس قدر سنگین کوششیں کی گئیں لیکن عمران خان کا اللہ پر ایمان اور عمران خان کا پاکستان کی عوام سے جو اٹوٹ رشتہ ہے اس کی وجہ سے تحریک انصاف آج تک بچی ہوئی ہے عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا اور وہاں سے سٹرنٹھ لی عمران خان کے ورکرز اور دوسرے لیڈرز نے اور انہوں نے بھی جھکنے سے انکار کر دیا تمام مظالم آج عمر چیمہ جیسے شہر جوان جو ہیں وہ لاہور میں آپ کے سامنے کوٹ لکپت کی جیل کے اندر قید کاٹ رہے ہیں لیکن ٹوٹنے کو تیار نہیں ہیں اور دوسری طرف یہ چوری کھانے والے مجنو تھے جنہوں نے نہ صرف عمران خان کو دھوکہ دیا بلکہ جب برا وقت آیا تو عمران خان کے ہی خلاف وکیل بن گئے کوئی بعید نہیں ان کو ذرا سا چودری نظام دین کہے تو یقین کیجئے یہ عمران خان کے خلاف گوا بھی بن جائیں گے اور عمران خان کی زندگی بھی جا رہی ہو تو یہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے قوم کا پورا اونٹ زبا کر دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے عمران خان کے خلاف جھوٹی سنگین گواہی تک دینے کے لیے چلے جائیں گے بہرحال شاہ صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے یہ سچ قوم کے سامنے رکھا اور میں تو بہت دیر سے بتا رہا تھا آپ کو لیکن اب شاہ صاحب کی زبانی آپ کو پتا چلا کہ ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے اور یہ اصل میں لوگ کیا تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ علی زہدی صاحب میرے اور عمران خان صاحب کے بارے میں جھوٹی قبریں جا کر انٹیلیجنس چیف کو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم لوگ ریٹائرڈ افسران کے ساتھ مل کے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں ادارے کے خلاف حالانکہ نہ کبھی ایسی کوئی ملاقات ہوئی نہ کبھی کسی کے ساتھ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے یہ علی زہدی صاحب جیسے اشخاص جو تھے یہ جھوٹی خبریں فیڈ کرتے تھے صرف اپنا فائدہ لینے کے لیے جو کہ انہوں نے ظاہری بات ہے سارا وقت لیا کبھی دوبارہ ان کی بہت ساری چیزوں کے اوپر دوبارہ لبکشائی کریں گے کہ عرشت شریف نے جب ان کے بارے میں پروگرام کیے تھے تو پھر یہ عرشت شریف کے پاس کس کو لے کر گئے تھے یہ بھی کسی وقت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ پھر پروگرام کیوں نہ ہو سکا تھا عرشت شریف شہید کا اور اس میں کیا کیا داستانیں تھیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں اور شاید اسی ٹائم ہی ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں جو آج کھلی ہیں اینیویز جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اگلی خبر ہے جی لونڈا لپاڑا جی سب سے پہلے تو یہ مجھے پتا ہے on the expense of repetition میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ لونڈا لپاڑا کا لفظ منصور علی خان صاحب کے لئے استعمال کرتا ہوں یہ مایوب لفظ ہے اچھا لفظ نہیں ہے لیکن مسئلہ اس کا یہ ہے کہ منصور علی خان بہت تواتر اور بڑے شوق سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ورکرز اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لئے لونڈا لپاڑا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ لفظ انہوں نے کبھی بھی مریم اورنگزیب یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے کسی سپورٹرز ووٹرز کے لئے استعمال نہیں کیا یہ ان کی مہربانی خاص پاکستان تحریک انصاف کے لئے تھی اور ہوتی بھی کیوں نہ ظاہری بات ہے جو کچھ آپ کے سامنے ہے وہ بیان کرنے کے تو ضرورت نہیں ہے کہ اصل میں تو وہ خود نون لیگ کے لونڈے لپاڑے ہیں تو اب کیونکہ وہ یہ بڑے شوق سے لفظ استعمال کرتے ہیں تو مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے جس کے لئے پیشگی ماذرت مجھے پتا ہے غلیز لگتا ہے یہ لفظ لیکن اب کیا کریں جو نام انہیں پسند ہے وہی نام ان کو دینا پڑے گا بہرحال سب سے پہلے تو حیرانی ہوئی کہ ادارے کو لونڈا لپاڑا جی سے ملنے کی ضرورت پیش آ گئی لیکن بہرحال ان کی چوائس ہے اگر منصور علی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو درست کہہ رہے ہوں گے تو لونڈا لپاڑا جی نے یہ کلیم کیا اپنے وی لاغ میں کہ ان کی ملاقات بھی سوا گھنٹا لمبی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ادارے سے ہوئی شخص سے نہیں ہوئی اب شخص تو ادارہ نہیں ہوتا میں پوری ماذرت کے ساتھ امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی کے اندر ادارہ جاتی چیزیں ہی پڑھائیں مین اورگنیزیشنل سٹرکچر پڑھایا اورگنیزیشنل بیہیوئر پڑھایا اورگنیزیشنل کلچر پڑھایا اورگنیزیشنل میکنزم پڑھائے لیڈرشپ کی تھیریز پڑھائیں لیڈرشپ پڑھائیں ہمیشہ یہی پڑھایا کہ کبھی بھی کوئی شخص انسیٹیوٹ نہیں ہوتا اپنے سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی آپ لیڈر ہوتے ہیں آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے آپ کو بریو ہونا چاہیے عمران خان کی طرح آپ کو اماندار ہونا چاہیے عمران خان کی طرح جان بوجھ کے عمران خان کا نام لے رہا ہوں اور بھی ظاہری بات ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے لیڈرز ہیں تو بہرحال کبھی بھی لیڈرشپ کی تھیریز ہوں یا اورگنیزیشنل بیہیوئر ہو یا اورگنیزیشنل سٹرکچر کی کلاسز ہوں یا تھیریز ہوں میں کبھی بھی کوئی شخص ادارہ نہیں ہوتا اس کے اوپر پوری دنیا کے جو اورگنیزیشنل سائنسز کے جتنے بھی سکولرز ہیں اس چیز پر متفق ہیں تو پہلے تو میں یہ بات مانتا نہیں کہ پاکستان کے کسی اعلیٰ ادارے پر بیٹھا شخص یہ بات کر سکتا ہے یہ ضرور لونڈا لپاڑا جی کا اپنا مسالہ ایڈ کیا ہوگا اور اپنا جھوٹ ہوگا کیونکہ یہ میں مان نہیں سکتا کہ ادارے کے اوپر بیٹھا شخص اتنا زیادہ اس چیز کو نہیں جانتا ہوگا کہ شخصیت کبھی بھی ادارہ نہیں ہوتا ادارہ ادارہ ہوتا ہے اور شخصیت بہت اہم ہوتی ہے لیکن وہ شخصیت ہوتی ہے اور اس نے آنا اور چلے جانا ہوتا ہے ارگنائزیشن ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ارگنائزیشن کا کلچر ایک بالکل اس سے بھی ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ دونوں چیزیں سسٹین کرتی ہیں اور سٹے کرتی ہیں ایک شخصیت ایک دس سال پانچ سال تین سال بیس سال جتنے سال بھی وہ رہے اس کا اثر تو ہوتا ہے ادارے پر اس کے کلچر پر لیکن وہ پوری طرح اس کو اپنے رنگ میں کبھی بھی نہیں رنگ سکتا اداروں کے اپنے کلچر ہوتے ہیں اور اپنا سٹرکچر ہوتا ہے بارال کیونکہ منصور علی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ وہ مرچ مسالہ ایڈ کر رہے ہیں یہ ہوگا نہیں بارال دوسری بات اس میں امپورٹنٹ ہے کہ لونڈا لپاڑا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سوہ گھنٹہ ملاقات ہوئی اب جس ادارے کو وہ ریفر کر رہے ہیں میرے لیے تو یہ احرانی کی بات ہے کہ اس ادارے سے سوہ گھنٹہ لونڈے لپاڑے کی ملاقات کیسے ہو سکتی وہاں تو اتنا کام ہوتا ہوگا اتنے زیادہ برڈن ہوں گے اتنے پریشر ہوتے ہوں گے اتنی زیادہ میٹنگز اتنے زیادہ چیلنجز اتنی ساری چیزیں ادارے سے ریلیٹڈ ملک کی سلامتی سے ریلیٹڈ دوسری چیزیں چل رہی ہوں گی کہ لونڈے لپاڑے کے ساتھ سوہ گھنٹہ بیٹھا رہے بندہ یہ ممکن نہیں ہے میں بھی کیونکہ آلہ ترین ایوانوں کے اندر آلہ ترین پوزیشنز کے اوپر کام کر چکا ہوں یا آلہ ترین پوزیشنز کے ساتھ کام کر چکا ہوں تو مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ یہ سوہ گھنٹہ تو ممکن نہیں ہے بارال پھر بھی اب وہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بعد لونڈا لپاڑا جی نے یہ کہا کہ میں نے صرف رپورٹنگ کی ہے میں نے تجزیہ نہیں کرنا واہ 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 جب عمران خان کی بات آئے تو آپ اپنا پورا بوتھا کھول کے اس کے اندر جتنا گند ہوتا ہے وہ باہر اگلتے ہیں اتنا گند اگلتے ہیں کہ لوگوں کے کان گندے ہو جاتے ہیں صاف کرنے پڑتے ہیں تب تو آپ کے سب تجزیہ ہوتے ہیں عمران خان کی حکومت گری تھی تو آپ نے اس دن کیا کہا تھا اس دن آپ کی پھپی کا آپ کو فون آیا تھا کہ آپ نے تجزیہ کرنا ہے یہ ذرا سنیے آپ نے اس دن کیا کہا تھا یہ قربانی دیتی وہ قربانی دیتی اتنے بھونڈے اتنے گھٹیاں اور اتنی شکست خوردہ ذینیت کے ساتھ یہ اپنا عوضہ چھوڑا ہے کہ شرم آتی ہے شرم آتی ہے یہ سپورٹسمن تھا ایسا آتا ہے سپورٹسمن سپورٹسمن تو آپ کو جیت اور ہار دونوں سکھاتا ہے کہ ہارتے ایک اس طرح ہیں اور جیتتے ایک اس طرح ہیں اتنی گھسیٹ گھسیٹ کے گھسیٹ گھسیٹ کے اس طرح تو میں نے آج تک بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کو نہیں دیکھا اپنے آپ کو گھسیٹ دے کہ لٹلی پیر جو ہے نا وہ زمین سے زکڑتے ہوئے آگے جا رہے ہیں یہ حالت ہو چکی امران خان صاحب آپ کا یہ دور ہے نا یہ ایک آمیرانہ دور ایک ایسا دور جس میں آپ کو ککھ نہیں سمجھا رہی تھی کہ طرز حکمرانی کیا ہوتی ہے one of the worst prime ministers that this country has ever seen آپ نے اس ملک کو divide کیا آپ نے اس ملک کے اندر fractures دالیں جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک جو میرے خلاف ہے وہ چور وہ لفافہ وہ ڈاکو وہ سب کچھ تو امران خان کے اوپر آپ کو تجزیہ کرنے کا پورا حق ہے اس ملاقات پہ آپ نے صرف رپورٹنگ کرنی ہے کیوں آپ کا ضمیر کہیں پر KFC کھانے گیا ہے یا باجی نے بھیجا ہوا تھا یا باجی کے اس کافی والے مگ کے اندر آپ کا ضمیر موجود ہے اور اس کے اوپر باجی نے ڈھکن دے دیا ہوا ہے کہ آپ تفسرہ نہ کر سکیں رپورٹر کا یہ کام ہے کہ وہ صحیح اور غلط سوال پوچھتا اور آ کر اپنی اس ملاقات اور انٹریکشن کے اوپر تفسرہ دیتا ہے آپ اگر یہ کہیں کہ جی میں نے تو صرف وہ بتانا ہے جو مجھے کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میسیجنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں آپ جو میسیج پبلک کو دینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ استعمال ہو رہے ہیں اور خوشی سے استعمال ہو رہے ہیں اس سے زیادہ بددیانتی آپ کی اور کیا ہوگی کہ آپ اس کے اندر صحیح اور غلط کا فرق نہیں بتا رہے یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مولانا بیٹھ کے آپ کو کربلا کا واقعہ سنائے اور یہ نہ بتائے کہ غلط کون تھا اور صحیح کون تھا یا ایون کسی کیس کی رپورٹنگ کوئی شخص کرے اور یہ بتائے کہ وہاں یہ فیصلہ ہوا لیکن قانون کی بات نہ بتائے کہ قانون کیا کہتا ہے انصاف کیا کہتا ہے اس پر وہ چپ رہے بارہ لانڈا لپاڈا جی نے کہا کیا آپ کو وہ سنواتے ہیں سنیے سٹیٹ فارورڈ بات کروں گا کہ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا پاکستان کی پولٹکس کے اندر کیا سٹیک ہے کیا صورتحال ہے تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی پاکستان کی پولٹکس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے پاکستان کی پولٹکس میں عمران خان صاحب نظر نہیں آ رہے اور میرے لئے یہ شاکنگ بات تھی کہ بلکل اسی طرح ہی مجھے کمیونکیٹ کیا جائے میں نہیں سپکڑا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا left right ہو کے یا کوئی زیادہ softer الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ دیا جائے گا لیکن مجھے straight forward یہ کہہ دیا گیا کہ جی عمران خان صاحب پاکستان کی پولٹکس میں نظر نہیں آ رہے اس کے بعد میں نے کہا جی کب تک نظر نہیں آ رہے یعنی یہ کیا آج کی ہم بات کر رہے ہیں یا foreseeable future کی بھی ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے کہا گیا کہ جی future میں بھی فلا نظر نہیں آ رہے یہ بات کہی گئی اچھا پھر میرا obvious یہاں پہ جو ایک سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی اس طرح کی باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں بطور صحافی میں نے کہہ دیا یہ میں نے کہا جی اس طرح کی باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں یہ ساری باتیں نواز شریف بریم نواز ان کے بارے میں بھی سن چکے ہیں کہ جی ان کے نام کے اوپر وہ cross لگ گیا ہے اور اب ختم ہے شریف خاندان ختم ہے یہ اس قسم کی باتیں ہو چکی ہیں پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا نا یہ اس بارے میں جو شک و شبات ہے یا apprehensions ہیں وہ بلکل صحیح ہے ظاہری بات ہے کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ پہلے سنا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ واپسی ہو چکی ہے تو آپ کو خود بخود حالات جو موجودہ حالات ہیں اس سے بھی آپ یہ جو ہے وہ یہ نتیجہ کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کی پولٹیکس میں نظر نہیں آ رہے ہیں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو میں نے کہا جی لیکن وہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک کیمپین چلائی گئی اور ان کو چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو وہ ڈیکلیئر کروایا گیا سارا کچھ ہوا اور آپ سے پہلے جو یہاں پہ شخص موجود تھے وہ ہی یہ سارے دعوے کیا کرتے تھے تو پھر پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے دکھا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا وہ جس طرح بھی ہوا وہ غلط ہوا وہ غلط ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ سب کو جو ہے وہ انفرادی ترقی حاصل کرنے کے لیے میں اگر اس کو انگلیش کو میں کنورٹ کر رہا ہوں اردو میں انفرادی ترقی حاصل کرنے کی خاطر ان افراد نے یہ حرکتیں کی سنوایا اس لیے کہ کابی رائٹس کی وجہ سے آپ کو ویڈیو ہم نہیں دکھا سکتے اس لیے ہم نے آپ کو یہ سنوایا ہے تو آپ لونڈا لپاڑا جی یہ کہتے ہیں مثل میں تو وہ ڈی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں لونڈا لپاڑا جی میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ کسی ادارے کا نہیں ہو سکتا یہ جھوٹا جھوٹ بولا جا رہا ہے لونڈا لپاڑا جی کی طرف سے میرا پورا یہ منٹ کے لیے کہ عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے کوئی جرم بھی کیا ہے زیوم کر لیں تو اس کا سزا جزا کسی عدالت نے دینا ہے کوئی ادارہ اور ادارے کا سربراہ کیوں کہے گا کہ عمران خان پاکستان کے فیوچر میں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا اور نظر نہیں آنے دیں گے اور وہ ختم ہو گئے منصور علی خان جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں اور اس کو نہ نظر آ رہا ہے نہ نظر آنے دیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے عمران خان کو ملکی سیاست کے جو کینویس ہے اس سے مٹا دینے کے لیے اور نواز شریف اور مریم نواز نظر آئیں گے اور لونڈا لپاڑا جی کے مطابق جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تو یہ پہلے بھی کیا تھا یہ بھی ایک پروپگنڈا طریقہ ہے لونڈا لپاڑا کا مریم نواز اور نواز شریف کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ سوال اب وہ اپنے وی لاغ میں مجھے تو لگتا ہے خود ہی بنا رہے ہیں پوچھا نہیں ہوگا لیکن چلیں بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ بھی آپ نے کیا تھا تو آگے سے ادارہ کہتا ہے کہ وہ سب غلط تھا جھوٹ تھا اس کا مطلب اس ٹائنگ ادارہ جھوٹ بول رہا تھا ادارے کے سربراہ جھوٹ بول رہے تھے اور اس کے مطابق مریم نواز اور نواز شریف بلکل اماندار پاک صاف اور کلین ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ کرپٹ ہیں تو اگر ایسا ہے تو پھر وہ جو لوگ ادارے پہ تب بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف کوئی کاروائی آپ نے کی یا آپ کر رہے ہیں یا آپ کریں گے کیونکہ اگر انہوں نے اتنا بڑا غلط کام پاکستان کے ساتھ کیا کہ ایک عظیم شہنشاہ جناب نواز شریف جو کہ بلکل صادق اور امین اور سچا اس کو جھوٹا قرار دے دیا تو پھر کیا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے تھی ہونی چاہیے تھی تو یہ سوال بھی پیکٹ ہے with all that میں یہی کہوں گا بددیانتی کے اندر اس لفافہ صحافت کے اندر پیکٹ ہے جس میں مریم نواز اور نواز شریف کو پاک صاف اور اماندار بنا کر پیش کرنا ہے تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی ادارہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے یا ادارے میں بیٹھی ہوئی کوئی شخصیت اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے سکتی پھر اگلی بات منصور علی خان صاحب المعروف لونڈا لپاڑا جی یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ الیکشن ہوں گے تو انہوں نے کہا جی الیکشن بالکل ہوں گے وہ تو آپ سب کو پتا ہوں گے جب پاکستان تحریک انصاف کو باہر کر دیا بلے کا نشان چین لیا تو یہ تو آپ لونڈا لپاڑا جی کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ پوچھ کے ہی نقصان کر دیا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ تو چھوٹے بچے کو بھی اب پتا ہے کہ الیکشن اب ہوں گے بارالہ اس ساری ملاقات اور اس ساری چیز کی اوپر میں صرف اتنا ہی تفسرہ کروں گا کہ لونڈا لپاڑا جی بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ صحافتی اصول پورے کرتے اگر واقعی آپ کی یہ ملاقات ہوئی اور اتنی لمبی ہوئی اور اس میں یہ باتیں ہوئیں کہ ان تمام چیزوں کا جو نومل سٹینڈرڈز ہیں ان کے ساتھ کوئی کوئی ان کے ساتھ کنیکشن نظر نہیں آرہا اس لیے میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں میں آپ کو جھوٹا نہیں کر رہا لیکن میرے ڈاؤٹس ہو رہے ہیں جس کے لیے میں سوال کر رہا ہوں لیکن اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر ایک تو آپ کو صحافتی امانداری کم از کم اتنی تو دکھانی چاہیے تھی اپنا فیس سیونگ کے لیے کہ آپ اس پر اپنا تجزیہ دیتے یا کہتے کہ یہ بات غلط ہے یہ صحیح ہے عمران خان کو پاکستان کی عدالتیں سزا دیں کوئی عمران خان کو کینوز سے ہٹانے کی بات کیوں کرے اور یہ غلط بات ہے یہ نجائز بات ہے اور اگر ماضی میں نواز شریف کے بارے میں غلط بات کی گئی تو ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے لونڈا لپاڑا جی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو روز جنرل باجوا کے گھٹنے کے ساتھ جڑ کے بیٹھ کے ان سے خبریں لیتے ہیں اور ان کے اماں پر پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ تو صحافتی بددیانتی لونڈا لپاڑا جی نے کر لی لیکن ایک بات ہے کہ جو اس میں کہا گیا کہ اب عمران خان پاکستان کی سیاست میں کہیں نظر نہیں آتا تو حضور کچھ سوالات ہیں لونڈا لپاڑا جی آپ کے سامنے اور تو کہیں ہم سوالات کر نہیں سکتے آپ سے ہی کر سکتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ دن کا آغاز عمران خان سے ہوتا ہے اور دن کا اختتام عمران خان سے ہوتا ہے شام کا آغاز عمران خان سے ہوتا ہے اور شام کا اختتام عمران خان سے ہوتا ہے رات کا آغاز سوشل میڈیا پہ عمران خان سے ہوتا ہے اور رات کا اختتام جو ہے وہ عمران خان سے ہوتا ہے صبح کی پہلی پوپٹی ہے تو پہلا نام پہلا ٹویٹ پہلی آواز پہلی بات عمران خان کے بارے میں ہوتی ہے پوری قوم عمران خان کے سہر میں مبتلا ہے ہر چیز یہاں تک کہ جن کے بارے میں آپ یہ ساری بات چیت کر رہے ہیں ان کا بھی تمام سسٹم امران خان سے ہی اس ٹائم امران خان کے اردگرد ہی گھوم رہا ہے کبھی امران خان کا نام ٹیلی ویژن پر نہیں چلانا تو کبھی امران خان سے بلے کا نشان چھیننا ہے تو کبھی امران خان نے عدت میں نکاح کر لیا تو کبھی امران خان نے توشہ خانہ کے گفت جو پیسے دے کر لیے وہ غلط کیا اور دوسری طرف مریم اور نواز شریف مرسیڈیز اور بی ایم ڈیو کی گاڑیاں لے گئے کوئی نہیں پوچھ رہا کبھی امران خان نے نو مئی کر دیا تو کبھی امران خان کے دس ہزار لوگ پکڑ لیے تو کبھی امران خان کی پارٹی دوسرے نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکتی تو کبھی امران خان کی پارٹی ملک دشمن ہے تو کبھی امران خان کی پارٹی کے بارے میں کیبنٹ کی کمیٹی بن جاتی ہے تو کبھی امران خان کا نام قاسم کے اببہ کے طور پر لیا جانا ہے تو کبھی عمران خان اس قوم کے ذہنوں سے مٹ گیا ہے لیکن ہم نے ابھی الیکشن نہیں کرانے سینٹ میں قرارداد آ جاتی ہے تو کبھی جب تک بلے کا نشان عمران خان بیلٹ پیپر پہ ہوگا تو الیکشن نہیں ہو سکتے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا یہ سب کچھ پھر کیا ہے اگر عمران خان مٹ چکا ہے اور مٹ رہا ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے عمران خان کا نام اور عمران خان کا توتی تو آج پہلے کی نسبت دس ہزار گنا زیادہ لاؤڈ اینڈ کلیر بج رہا ہے تو پھر عمران خان کو کس کینوز سے ہٹایا ہے حضور یہ خدائی لہجے میں یہ لونڈا لپاڑا کیا باتیں کر رہا ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مان نہیں سکتا کہ کوئی ادارہ یہ بات کر سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ نہ ہی کسی ادارے کا کام ہے وہ تو کہہ چکے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں ہماری سیاست میں مداخلت نہیں تو وہ کیوں کہیں گے کہ ہم نے عمران خان کو ہٹا دیا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ منصور علی خان المعروف لونڈا لپاڑا جی یہ سب جھوٹ اپنے پاس سے بن رہے ہیں تو میں اگلی بات آپ کے سامنے صرف یہی رکھتا ہوں کہ اس سارے کے ساری چیز سے مجھے تین چار چیزیں معیوب لگیں ایک تو سوا گھنٹا لونڈا لپاڑا جی کے ساتھ سوا منٹی کافی ہے جس طرح کی رنگ بازی انہوں نے کرنی وہ آپ سوا منٹ میں وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکتے تھے سوا گھنٹا ان کو دے دیا اگلی بات لونڈا لپاڑا جی نے سوال پوچھا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکشن ہوتا تھا اب نہیں ہوگا تو کہا گیا نہیں اب ایکشن نہیں ہوگا ابھی ہر روز تو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں جو کوئی ٹویٹ کرتا ہے بات کرتا ہے اگلے دن وہ اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ بھی بہنیں آپ کو بتایا رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہیں جو لونڈا لپاڑا جی پھیلا رہے ہیں جب کہا گیا کہ بلے کا نشان چین لیا گیا تو اس میں کہا جی وہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے یہ بھی جھوٹ آپ کو پتا ہے عدالتیں اپنی مرضی سے کون سا فیصلہ کر سکتی ہیں پاکستان میں جب تک چودری نظام دین صاحب ان کو نہ کہیں تو آپ اگر پورے کا پورا انٹریو دیکھیں منصور علی خان کا المعروف لونڈا لپاڑا کا پورا وی لاغ تو اس کا ایک ہی پرپس ہے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا آپ کے اندر سے امید ختم کرنا آپ کے اوپر ایک جھوٹا ایک اس طریقے کا آپ کے اوپر ایک در بٹھانا کہ عمران خان کینوز سے فارغ ہے عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے کلو نفس ان ذائقت الموت اس میں کوئی شک نہیں عمران خان نے بھی ایک دن اپنے خدا سے ملنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک دن پاکستان تحریک انصاف نے بھی فنا ہونا ہوگا ایک دن میں نے آپ نے دنیا کی ہر پولٹیکل پارٹی ہر ملک اس پوری کائنات نے فنا ہونا ہے رہنے والی ذات وہ اللہ کی ہے وہی اس لہجے میں بات کرے تو خوبصورت لگتی ہے اور کوئی اس لہجے میں بات کرے تو خوبصورت بات لگتی نہیں ہے تو آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل میں سوشل میڈیا کے اوپر جو بہت زیادہ ایکشن کم ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے اپنے صحیح نام نہیں لگا رہے اور جو انٹرنیشنل فیس بک شاید مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈیٹا دیتی ہے کہ نہیں لیکن ٹویٹر وغیرہ اپنا ڈیٹا نہیں دیتے اور اگر لوگ وی پی این استعمال کریں اور اپنا صحیح آئی ڈی نہیں بنایا ہوا اور اس سے وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو نہیں پکڑے جاتے اور یہ وجہ ہے جب وی پی این لگا ہوتا ہے اور ٹویٹر پہ آپ کی اپنی تصویر اور اپنا نام اور یا اپنا صحیح ای میل اٹیش نہیں ہوتا تو آپ پکڑے نہیں جاتے تو اس وجہ سے لوگوں کو نہیں پکڑا جا رہا ہے اور جو دوسرے نون لوگ تھے وہ بچائرے سوچ کر بول رہے ہیں وہ چیزیں لکھ نہیں رہے تو یہ بھی جھوٹی بات پھیلائی جا رہی ہے تو مختصر بات آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ یہ پورے کا پورا جو انٹرویو تھا لانڈا لپاڑا جی کا یہ بنیادی طور پر آپ کی اوپر ڈر بیٹھانے کا اور ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر لانڈا لپاڑا جی کر رہے ہیں کہ عمران خان کینوز سے فارغ ہیں عمران خان پوری طرح سے کینوز پہ ہیں بات شروع اور ختمی عمران خان سے ہو رہی ہے تو اگر اس بات میں کوئی بھی سچائی ہوتی تو ہم اس وی لاغ کو کسی قسم کی کوئی امپورٹنس دیتے لیکن ہمارے نزدیک اس کی سوائے پروپیگنڈا ٹول سے اور کوئی امپورٹنس نہیں ہے اگلی خبر جی توشہ خانہ کیس اور عدد کیس بہت تیزی سے چلایا جا رہا ہے توشہ خانہ کیس میں کل تقریباً چار گواہ ایک گواہ کی پوری گواہی نہیں لیکن تین گواہوں کی پوری گواہی اور چوتھے گواہ کی کوئی آدھی گواہی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی باقی ماندہ ان کی گواہی بعد میں ریکارڈ کی جائے گی تو چار گواہ ایک دن میں بکتا دیے گئے اور دوسری طرف عدد کیس بھی تیزی سے چلایا جا رہا ہے جسے اب بشہ بی بی نے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے جسٹس جہانگیری اس کیس کو سن رہے ہیں اور سلمان اکرم راجہ اس پہ آرگو کر رہے ہیں اور بہترین آرگومنٹس کیے ہیں اڑا کے رکھ دیا ہے سلمان اکرم راجہ نے اس کیس کو اس کا فیصلہ آجائے پوری تفصیل آپ کے سامنے اس کی رکھیں گے لیکن یہ دونوں کسز کو بہت سبگرفتاری سے چلایا جا رہا ہے کیونکہ اب ان پر سزا دینی ہوگی ظاہری بات ہے مقصد یہ ہوگا اور آخری خبر آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ ہومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جو قاضی صاحب نے تحریک انصاف سے بلہ چھینا اور ان کو انتخابات سے تحریک انصاف کو باہر کیا اس کے اوپر بہت تشویش کا اظہار کیا اور بتایا ہے کہ انیس سو اٹھاسی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ آئین میں بنیادی حق ہے شہری کا اور جماعت کا کہ ان کا انتخابی نشان ہو اور یہ آئین کے متسادم آپ نے فیصلہ دیا یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی آخر کار نیند سے جا گا ہے اور کوئی اصول اور قانون کی بات کر رہا ہے کیونکہ نوملی تو ہم نے انہیں سوئے ہوئے ہی پایا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات